ہریانہ کے ایک منتری کی ہے ہریانہ کے کھٹر سرکار میں سواست منتری انیل ویج ایک بار پھر ویوادوں میں ان پر ایک لیڈی آئی پیس افسر سے بد سلوکی کرنے کا عاروپ لگا ہے اور منتری ویج نے شراب بندی پر بیٹھک کے دوران لیڈی افسر پر عاروپ لگائے اور کہا بیٹھک سے چلے جائیے ہریانہ کے سواست منتری انیل ویج اس وقت آپے سے باہر ہیں نہ کچھ سننے کو تیار نہ سمجھنے کو راضی منتری جی کا غصہ دیکھ کر وہاں موجود ہر کوئی سکتے میں ہے اور پاس بیٹھی لیڈی آئی پیس سمجھ نہیں پا رہی کہ منتری کے شان میں آخر کیا گستاخی ہو گئی بات بڑھ ہی تو پھر بڑھتی چلی گئی حد تو تب ہو گئی جب انیل ویج نے بھری صبح سے فتح آباد کی مہیلہ ایس پی سنگیتہ کالیا کو بیٹھک سے بے دخل کرنے کا فرمان سنا دیا ہر کوئی سکتے میں تھا لیکن آئی پیس نے اس حکم کو ماننے سے سیدھے منع کر دیا تو منتری جی خود وہاں سے دندناتے ہوئے چل پڑے منتری جی نے کرسی کیا چھوڑی ہر کسی کو ساپ سون گیا لوگوں نے انہیں روکنے کی کوشش بھرپور کی لیکن ایک آئی پیس کی نافرمانی انہیں قطعی برداشت نہیں تھی پورا مسئلہ سمجھنے کے لیے تھوڑا بیک گراؤن میں چلنا ہوگا فتح آباد میں عوید شراب کے مسئلے کو لے کر منتری جی نے اس پی کو کچھ ماملوں کی سنوائی کا حکم سنا دیا لیکن سنگیتہ کالیا کا جواب سننا انہیں منظور نہیں تھا اس پی میڈم لگاتار صفائی دیتی رہی لیکن منتری کچھ بھی سننے کو راضی نہیں تھے بات بڑھی تو منتری جی تو بھری بیٹھک سے چلتے بنے اور جاتے جاتے کہتے گئے کہ اب مکہ منتری تک شکایت پہنچ کر رہے گی اور جو اس پی ہے جن کے اوپر دیتیو ہے وہ کہتی ہے کہ ہماری کوئی جمعیواری لی ہے اور میں پچھلی دو تین میٹنگز میں ان کو وارن کر چکا ہوں ان کا ارسپونسیبل ایٹیچوٹ ہے اور بطور ایس پی ان کو اس کے اوپر روکنا چاہیے سیم سے بھی سنستائیں وہ خود اپنے انیشیٹیو سے اس کے خلاب لڑائی لڑ رہی ہیں اور ان کی کمپلینٹ ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پولیس کا بلکل بھی سمرتنے مل رہا انیل ویج ویسے تو ہریانہ کے سواست منتری ہیں لیکن چاہے انچاہے بیانوں سے ان کا سیاسی سواست ویوادوں میں بنا رہتا ہے تازے مسئلے میں انہوں نے ایک محلہ ایپی ایس کو بیچ صبح میں بے عزت تو کیا ساتھ ہی اس کے فرض پر بھی سوال کھڑے کر دیئے ایپی ایس اور منتری کی بھیڑند کتھا مکش منتری تک گھنٹوں کے بھی تر پہنچ گئی سنگیتہ کالیا کے پتا ہریانہ پولیس میں کام کر چکے ہیں اور بچپن سے ہی سنگیتہ اڑان سیریل کی قویتہ چودھری کی طرح پولیس افسر بننا چاہتی تھی دوہزار دس میں سنگیتہ نے ایپی ایس جوائن کیا اور اسی سال ان کے پتا ریٹائر ہوئے ویسے ایک منتری کے خلاف آواز اٹھا کر سنگیتہ نے حمد تو دکھائی لیکن مسئلہ اب انہیں جانچ کے دائرے میں کھڑا کر سکتا ہے دراصل انیلویج ہریانہ کی سیاست میں ایک ایسا نام جن کا ویوادوں سے جب تب رشتہ جڑتا ہی رہتا ہے انیلویج افشر شاہی سے علستے ہیں وپک سولستے ہیں اور اپنے سی ایم پر بھی سوال اٹھانے سے گرج نہیں کرتے کھٹر سرکار کے سواستے ہیں منتری انیلویج کے نام ویواد کی یہ نئی کشت ہے جہاں ایک لیڈی افسر کو سریام ستہ کی دھونس دی گئی پرشتہ سنک ششتہ چار کو تاک پر رکھا گیا ذرا ایک بار پھر سے ان تصویروں کو دیکھئے تاکہ آپ ساف ساف سمجھ سکیں کہ آخر اس کھلی بیٹھک میں کھل لم کھلا ادھکاروں کے دائرے کی دھجیاں کون اڑا رہا ہے اور آپ غور سے سنیں گے تو یہ پائیں گے کہ منتری مہودے نے ایک آئی پی اے سفسر پر سیدھے سیدھے آروپ جڑا سیدھے آروپ جڑا ہے منتری آنیلویج کا انداز ایک افسر کو اپمانیت کرنے والا تھا اگر لیڈی آئی پی اے س سے شکایت تھی تو اس کے نپٹارے کے تمام طریقے تھے لیکن ستہ کی طاقت سے در بطن منتری مہودے کمرے سے دن دناتے نکل گئے اور لیڈی افسر کو پیچھے بھوچک چھوڑ گئے زاہیر ہے انیلویج ایک بار پھر سرکھیوں میں ہے اور اس کی وجہ ہے ویوات جن سے ان کا پرانا تعلق رہا ہے یہ وہی انیلویج ہیں جنہوں نے یوگا نہ کرنے والوں کو دیش دروہی قرار دیا تھا جنہوں نے ویدان سبھا کے بھیتر کانگریز کو انگریزوں کا اولاد کہہ دیا تھا جنہیں ہاتھ ملانے میں انگریزیت اور انفیکشن کا مرز نظر آتا ہے جنہیں باگ کی جگہ گائے کو راشتری اپ پشو گھوشید کرنا زیادہ مفید لگتا ہے انیلویج سیاستداروں کی اس جماعت سے ہیں جنہیں سرکھیوں میں رہنے کی عادت سی ہو گئی ہے ویج صاحب کو شاید ساموہیگ ذمہ داری کی دھارنا میں یقین نہیں اس لیے وہ سرکار کے مکھیا یعنی مکھی منتری کو بھی اپنے ویبھاگ کے کامکاج میں دکھل دینے کی اجازت نہیں دیتے اگر دکھل محسوس ہوتی ہے تو سریاں ٹویٹ کر اپنے ہی سی ایم کو اصحج ستھی میں ڈالنے سے بھی نہیں چوکتے شاید اسی سوچ کا ندیجہ ہے یہ واقعہ ستندر چوہان چنڈیگر آج تر